موسیقی ہمارے نوائدہ نواب کریزو کے مطابق سیون شریف اور جام شروع کے درمیان انڈیل سائی وی روڈ پر مانچنز علاقے کے قریبی پھارٹک پر بھاولپور سے کراچی جانے والی تیش افتار کوچ اور مخالف سمت سے آنے والے ٹرک سے ٹکرا گئی تسادوں کے بعد کوچ آگ کی لپیش میں آگئی جبکہ مسافروں اور مقامی لوگوں نے اپنی مدد آف کے تحت آگ پر قابو پا کر مزید چلنے سے بچا دیا حادثے کے نتیجے میں تین خواتین اور دو بچوں سمیت تیرہ افراد جام بھاگ ہو چکے ہیں جبکہ پندرہ افراد زخمی ہوئے ہیں مقامی لوگوں کو موچے میں پولس اور مانچنز پولس نے تعلقہ ہسپیٹل سے مانچنز منتقل کر دیا ہے مانچنز ہسپیٹل میں صحت کے سولیات نہ ہونے کے باعث مرنے والے افراد کو سیول ہسپیٹل ہیتراباد منتقل کر دیا گیا اور زخمیوں کو جام شروع کے نچھی ہسپیٹل منتقل کر دیا گیا ہے مرنے والوں میں گیارہ افراد کی شناک ہو چکی ہے خبروں کے سلسلے کو آگے پڑھاتے میں رکھ کریں گے تاندھیا والا کا ساپر مابو کانچن بنگلہ سے بکارن نے دن لہارے سوری کر لی بنگلہ چوک مامو کانچن حناند بکٹیپو سے بکارن نے ورسی کے کپڑے کا تھان اٹھا لیا تفصیلات کے مطابق تھانا مامو کانچن کے علاقہ بمگلہ چوک میں محمد اسمان خواہ مرائی کے حناند بکٹیپو سے مانگنے کے بہانے آئی عورت کپڑے کا تھان اٹھا کر پرار ہو گئی بھیگ مانگنے والی عورت کے ہاتھ کپڑے کا تھان لگا اور عورت نے کپڑے کو چوری کر لیا اور چلتی بنی دکان والک نے جب کپڑا سنبھالا تو کپڑا موجود ہی نہیں تھا سیسٹیوی کیمریز کی ویچ وینین 24 نیز ایسٹی کو محصول ہو گئی دکان والک نے نامعلوم عورت پر افیار درج کروانے کی درخواہ حاصل تھانا مامو کانچن میں چھوما تھا ایسسٹن کمیشنر صادق آباد جاکٹر افیاز علی جتالہ نے عوام شکایات پر آج متعدد مقامات پر سرپرائز وزٹ کیا ایسسٹن کمیشنر صادق آباد نے کیل پی روڈ پر پیٹل کامس کی قیمت اور پیمائش کا بھی معینہ کیا اور خلاف پرسیوں پر جمعانے آئیز کیا اور وارننگز بھی جاری کی